ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا انسان کئی بار ایسی کیفیت میں مرتلا ہوتا ہے کہ فخر فخر دل میں آ جاتا ہے یا اس سے بجنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے براہ کرم نصیحت فرمائیں اصل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عظمت تخلیق یہ سامنے ہوں تو تکبر کبھی نہیں ہوتا فخر کبھی نہیں ہوگا انسان کو اگر یہ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ کوئی خیر نیکی میں کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو فخر کس بات پر ہوگا اگر مجھے کچھ دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے فخر کس بات پر ہوگا اس حوالے سے ایمان باللہ کے ساتھ یہ فخر اور تکبر ان کی تو یوں سمجھیں یہ نقیز ہیں ایک دوسرے کے یہ زد ہیں ایک دوسرے کے ہو ہی نہیں سکتا اس حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی نہ خیر کی طاقت ہے نہ شر کی طاقت ہے بگر اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی توفیق سے ان چیزوں سے خود بخود جو ہے وہ ازالہ ہوتا چلا جاتا ہے تکبر کا اور واقعاً تکبر ایسی بری شئے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ القبر و ردائی یہ جو قبر ہے تکبر یہ تو میری چادر ہے جو شخص تکبر کرتا ہے وہ ایسے گویا کہ میرے کندے سے میری چادر گھسیت رہا ہے یہ عربوں کا تمدن جو تھا اب بھی کچھ تھوہا سا پتھانوں میں نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ ایک چادر ضرور ہوتی ہے ان کے کندے پر اور چادر ہی کی قیمت سے ایک شخص کا تعین ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے قیمتی چادر ڈالی ہوئی ہے کوابسی چادر ڈالی ہوئی ہے اور کسی کے کندے سے وہ چادر گھسیت لینے کا مطلب اس کی توہین اور تسلیل ہوتا ہے تو اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ تو میری چادر ہے اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری چادر گھسیت رہا ہے